موسم بھی آپ کے سامنے ہے اور ختم شریف کا وقت بھی جو دیا گیا تھا وہ گسر گیا مجھے حکم آکے سبہ دس میں نے رز کیانے لوگوں کو زیادہ عزمائش سے دو چار نہیں کرنا چاہیے ماشاءاللہ حضرت کبلا پیر صاحب تشریف فرما ہے ان کی موجودگی میں چند کالمات اور انشاءاللہ تقریباً دس سے پہلے میں تو میں ختم شریف کے لئے چھوڑ دوں گا اور جہر ہے حبس کا موسم ہے انتظامات اپنے طور پر کیے گئے کیے جا رہے ہیں لیکن موسم پر کسی کا بس نہیں چلتا اور بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ ماشاءاللہ ملک گیر ہے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت ادا فرمائے حضراتِ محترم ہم اسالِ سباب کی محفل میں حاضر ہیں دعا کے متعلق بات کر کے پھر میں نے جو آیتِ مجیدہ پڑھی ہے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو الحمدللہ ہم اہلِ سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ زندہ آدمی وفات پانے والے کے لئے رزقِ حلال سے جو اسالِ سباب کا احتمام کرے تو اللہ قبول کر کے حضور رحمتِ عالم کے وصیلہِ جلیلہ سے پہنچا دیتا ہے اور دعا جب بھی مانگی جائے کہیں بھی مانگی جائے کسی وقت بھی مانگی جائے تو وہ دعا قبول کرنے والا یہ اعلان فرماتا ہے اُجیبُ دعوتَ الدَّاعِ ذَا دَعَان میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگے اللہ پاک نے ہمیں دعوت دی کہ تم مانگو تو صحیح تم مانگنے والے بنو تو صحیح میں تو بے مانگے تمہارے دامن بھرتا ہوں اگر آوگے دامن پھیلاؤگے تو تمہارے دامن رحمتوں سے بھر دیں گے دوستو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی اسے بار بار مانگا جائے تو وہ نراز ہو جاتا ہے والے سے بار بار مانگیں ماں سے بار بار مانگیں عزیز و اکارب سے بار بار مانگیں تو موں پھیر لیتے ہیں اسازہ سے بار بار سوال کریں تو وہ بھی دھنٹ پلا دیتے ہیں حضراتِ محترم دوست سے سوال کریں تو وہ بھی موں پھیر جاتے ہیں آئیے رب العالمین کتنا مہربان ہے کہ اس سے نہ مانگیں تو وہ نراز ہوتا ہے بات کو سمجھنا ہے لوگوں سے مانگیں ماں بڑی شفیق ہوتی ہے باپ بڑا مہربان ہوتا ہے لیکن اگر ان سے بھی بار بار سوال کریں تو وہ بھی جھاڑ پلا دیتے ہیں کہ ابھی تو آپ کو پانچ ربے دیتے ہیں پھر بچہ مانگے پھر مانگے پھر مانگے پھر مانگے تو ماں باپ بھی تنگ ہو جاتے ہیں آئیے جس کے حضور ہم بزرگ نباب و دین مرہوم و مغفور کے لیے دعا مانگنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں حضراتِ محترم وہ کیا ہے اللہ اکبر وہ کیسا شفیق و رحیم و کریم ہے اگر اس سے نہ مانگیں تو وہ نراز ہو جاتا ہے حدیث باق ہے جامع تنمزی کتاب الدعوات سونن ابن ماجہ کتاب الدعوات اٹھا کر دیکھئے مَنْ لَمْ يَسْعَلِ اللَّهِ اَقْدَبْ عَلَيْهِ فرمایا جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ سے نہیں مانگتا اللہ نراز ہو جاتا ہے کیونکہ نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے استغناق کی علامت ہے استغناق آہ تکبر بڑائی بے نیازی اللہ اکبر یہ اللہ پاک کا عالی جو ہے وصف ہے اور صفت ہے یہ اللہ پاک جنہیں استغناق کا مظہر بنا دے وہ الگ بات ہے مگر جو استغناق کے مظہر ہوتے ہیں وہ اور مات ہے کہ کیا اللہ سے بھی نہیں مانگتے اللہ اکبر وہ اورنسو نہیں مانگتے اللہ سے ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں اللہ سے مانگنا اللہ سے طلب کرنا سبحان اللہ یہ انبیاء کرم کی بھی سنت ہے قرآن پاک میں دیکھئے کوئی پیغمبر کس طرح جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے رب شرح لی صدری ویسلی امری اور کوئی کہہ رہا ہے رب اغفر لی وَلِ وَالِدِيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اَيَوْمِ اَقُومُ الْحِسَابِ اور کوئی کسی طرح کہہ رہا ہے کوئی کسی طرح اللہ کے حضور التجائے ہو رہی ہیں تو حضراتِ محترم دعا پر کوئی پابندی نہیں نماز کا وقت خاص ہے رمضان شریف کے روزے کا وقت جو ہے وہ جناب پہلے رمضان شریف کے روزے نہیں رکھ سکتے کہ جناب آگے گرمیوں میں آ رہا ہے تو ہم سردیوں میں رکھ لیتے ہیں نئی رمضان شریف کے اندر ہی روزے رکھنا پڑیں گے اللہ یہ کہ کوئی بڑھا ہے اللہ یہ کہ کوئی بیمار ہے اللہ یہ کہ کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ فیدیا دے اور جب ٹھیک ہو جائے اور تندرست ہو جائے تو پھر وہ روزے رکھے تو یہ نہ کہے کہ جناب اب تو گرمیاں ہیں کیسے روزے رکھیں گے دعا مانگو اللہ موسم بدل دے گا اللہ حالات بہتر فرما دے گا ہمتِ مردہ مددِ خدا تم ہمت تو باندھو اللہ کو بہت پسند ہے الدعاؤ ہوالعبادہ دعا ہی عبادت ہے اور بلکہ سورہ المومن چوبیسوے پارے میں تو یہاں تک فرمایا گیا وَقَالَ رَبُكُمْ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تمہارے دعا کو قبول کروں گا ہاں انَّ الَّذِينَ يَسْتَجْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی کیا مطلب مجھ سے دعا نہیں مانگتے مجھ سے دعا نہ مانگنا یہ میری عبادت سے تکبر کرنا ہے جی کہاں لکھا ہوا ہے اللہ اکبر دوست نہیں بڑے مسائل ہیں اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن اللہ سے مانگتے ہوئے اختلاف نہیں کرنا چاہیے اللہ تو خوش ہوتا ہے اللہ پاک تو خوش ہوتا ہے اور رحمان و رحیم کے حوالے سے اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن مبارک نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ رحمان کون ہے اور رحیم کون ہے وہ فرماتے ہیں رحمان وہ ہے اذا سوئلہ آتا جس سے سوال کیا جائے تو وہ جھولیاں بھر دے اور الرحیم از لم یسال یخد بہلے اور رحیم وہ ہے جب نہ مانگیں تو وہ نراض ہو جائے یاو میں تم سے نہیں بولتا نراض ہوں تم مجھ سے کیوں نہیں مانگتے کوئی اور خدا بنا لیا میرے علاوہ کوئی اور رب ٹھائرہ لیا اللہ اکبر تو دوستو رب سے مانگا کرو یہ کہنا جی کہاں لکھا ہوا ہے یار کسی مسئلہ کو تو چھوڑ دینا چاہیے اللہ اکبر بڑی دنیا ہے مسائل کی آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میرے بھائی رب سے مانگیں گے تو رب خوش ہوتا ہے اور اگر نہیں مانگیں گے تو سورہ المومن کی آیت تو لرزہ دینے والی ہے ہلا دینے والی ہے اللہ اکبر بڑی عبرت انگیز آیت ہے فرمایا بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یہاں چودہ سو سالہ تفسیری زخیرہ موجود ہے یہاں عبادت سے مراد تمام علماء مفسرین نے لکھا ہے یہاں عبادت سے مراد دعا ہے اور دعا کے مطلق میرے آقا کی واضح حدیث ہے اور اسے بھی جامع ترمزی کے اندر نوٹ کیا گیا ہے کہ اد دعا ہو والی عبادت دعا ہی عبادت ہے تو کیا مطلب جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں مجھ سے دعا کرتے ہوئے تکبر کرتے ہیں سید خلون جہنم اداخرین انہیں یہ بات دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ وہ انقریب ظلیل و رسوا کر کے جہنم کی آگ کی نظر کر لیے ہیں نعوذ باللہ من جالے تو لیجئے حضرات محترم میں نے آپ کے سامنے آل عمران سے ایک آیت مجیدہ پڑھی ہے جس سے ہمیں محبت رسول کا درس ملتا ہے اطاعت رسول کا درس ملتا ہے آئیے دوستو ارشاد ہو رہا ہے قل انکنتم تحبون اللہ اے محبوب اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت قدم بھرتے ہو تو فتبعونی تم میرے پیچھے پیچھے آؤ بڑے بن کر آگے نہیں چلنا بھائی بن کر برابر نہیں چلنا نجات چاہتے ہو دنیا آخرت کی فلاح چاہتے ہو تو غلام بن کر پیچھے چلو ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش با رہے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی بکار میں آج ہم نے غلامی کا توق گلے سے اتار پھینکا ہے زلیل ہو رہے ہیں ہمارے حکمرانیں ہیں تو خیر سے امریکہ اور یورپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر اور کاسا گدائے لیے پھرتے ہیں خود بھی زلیل ہو رہے ہیں اور قوم کو بھی زلیل و رسوا کر رہے ہیں صرف ہمارے حکمران نہیں پوری دنیا اسلام کے مسلم حکمرانوں نے کیا کر رکھا ہے کہ جناب اپنا آقا اس وقت امریکہ کو بنا رکھا ہے یورپ کو بنا رکھا ہے اور اللہ میں اکبال نے کہا تھا یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا توں یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا توں مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے ہماری نجات رسول کی غلامی میں ہے ہماری نجات رسول کی سبحان اللہ اطاعت میں ہے وہی کامیاب ہے جو رسول کی غلامی میں آ گیا آئیے ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ جنہوں نے حضور کی غلامی اختیار کی پھر جناب والا انہوں نے اس پر سمجھوتا نہیں کیا اللہ اکبر فرمایا فتبعونی میرے پیچھے پیچھے چلو جب تک مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آن کی غلامی میں رہے اور سنت مصطفیٰ پر چلتے رہے عصوہ حسنہ اور سیرت مصطفیٰ سے روشنی حاصل کرتے رہے اپنے تمام سیاسی معاشی اور سماجی تجارتی عائلی قانونی مسائل میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آن کی سیرتِ طیبہ سے رحممائی اور روشنی حاصل کرتے رہے تو سبحان اللہ پوری دنیا پر چھائے رہے پوری دنیا پر چھائے رہے ان کو عزتیں بھی ملیں عظمتیں بھی ملیں وقار بھی ملا اور جب سے ہم نے قرآن سے دین سے اور سیرتِ مصطفیٰ سے سنتِ مصطفیٰ سے اجتماعی طور پر مو موڑا ہے تو زلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے اور آج بھی ان لوگوں کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں کہ جو اپنی زندگیوں میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت دیتے ہیں اور تمام معاملات زندگی میں حضور کی سیرتِ طیبہ سے زیاہ حاصل کرتے ہیں روشنی حاصل کرتے ہیں تو سبحان اللہ ان کی زندگیوں میں اتنا سکون ہے ان کی زندگیاں اتنی بہبرکت ہیں کہ زمانے کے ستائے ہوئے زمانے کے رنجائے ہوئے جب ان کی صحبت میں آتے ہیں تو سبحان اللہ انہیں بھی ان کی صحبت سے سکون ملتا ہے ذرا غور کریں حضوراتِ مہدرم میں چند جملے آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا مقصد دعا کریں یہی ہو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر پر آزی اہلِ سنت کا تو مقصد یہی ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں پہلے حضور کی محبت کا چراغ روشن کیا جائے جب حضور کی محبت پیدا ہو گئی تو پھر سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے پھر پہاڑ ہٹانا بھی آسان ہوتا ہے سمندر کا پانی خالی نہیں ہوتا لیکن اگر محبوب کہہ دے تو سمندر کا پانی بھی خالی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے محبت بڑی چیز ہے حضور کی محبت جو ہے سبحان اللہ وہ اللہ کا قرب عطا کرتی ہے حضور کی محبت سبحان اللہ ولیوں کو مقام بلائب پر سرفراز کر دیتی ہے حضور کی جو محبت ہے انسان کو انسان بناتی ہے مسلمان کو کامل مسلمان بناتی ہے حضور کی محبت کے بغیر تو بھاتی نہیں ہے فرمایا لَا يُمِنْ عَحَدُكُمْ حَدَّىٰ عَقُونَ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِوَالِدِهِ وَوَالَدِهِ وَنَّاسِ عَجْمَعِينَ فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا یعنی مومنیں کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اس کی اولاد اور وَنَّاسِ عَجْمَعِينَ تمامی لوگوں سے عزیز وَعْقَارِبْ اَحْبَابْ اور سب لوگوں سے حضرات محترم جب ہم صحابہ کرم کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں ایک طرف ماں باپ ہیں اور ایک طرف رسول اللہ ہیں خدا قسم ماں باپ کی محبت کو رسول اللہ کی محبت پر قربان کر رہے ہیں سمجھوتا نہیں ہے آج میں مولوی ہوں آج میں پیر ہوں ایک طرف میری بیوی ہے ایک طرف میرے بچے ہیں ان کا اپنا مطالبہ ہے اللہ و رسول کے اپنے تقاضے ہیں میں اللہ و رسول کے مطالبات کو ایک طرف کر دیتا ہوں لیکن بیوی بچوں کی بات کو نہیں ڈالتا کیا کروں گزارہ نہیں شام کو ٹکر نہیں پکے گا شام کو روٹی نہیں ملے گی میرا ایمان اتنا ہے آئیے صحابہ میرے آقا فرماتے ہیں صحابی کن نجومے بی آئیہم اقتدائیتم احتدائیتم فرمایا میرے صحابہ ستھاروں کی ماند ہیں ان میں سے جس کے بھی پیچھے چلوگے جس کی بھی اقتداء کروگے جس کے نقوشے پاکو اپنے لئے حضر راہ بناوگے تو کیا ہوگا فرمایا تم ہدایت کی منزل پر سرفراز ہو جاؤ گا آئیے صحابہ اکرام حضرت سعید ربی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف بے اسلام ہوتے ہیں کفر کی تاریکی سے نکلتے ہیں اسلام کے اجالے میں آتے ہیں اللہ اکبر کفر کے دیروں سے نکل کر ایمان کی روشنی سے مالا مال ہوتے ہیں رحمت عالم کا دامن رحمت تھامتے ہیں والدہ کفر کی تاریکیوں میں بھٹک رہی ہے والدہ نے سنا کہ میرا بیٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہے کہا بیٹا دیکھو میں تمہاری ماں ہوں دیکھو دامن مصطفیٰ چھوڑ دو جس کا کلمہ پڑھا ہے کلمہ چھوڑ دو ورنہ میں بھوک ہرتال کر کے مر جاؤں گی اگر تم میری زندگی چاہتے ہو اگر تم میری جناب زندگی کی بقا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دو اب دیکھیں ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف ایمان ہے ایک طرف جنم دینے والی ماں ہے اور ایک طرف جہنم سے بچانے والے مصطفیٰ ہیں ایک طرف تاریخی ہے ایک طرف روشنی ہے ایک طرف انہیرہ ہے ایک طرف اجالہ ہے ایک طرف جہنم ہے دوسری طرف جنت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات محترم والدہ نے کہا تو آپ نے سنی انسنی کر دی اللہ اکبر جیسے سنا ہی نہیں والدہ نے بھوک ہٹالی شروع کر دی ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے تین دن گزر گئے کھانا بند ہے بے ہوش ہو جاتی ہیں اور چھوٹا بھائی آگے بڑھ کر والدہ کے موں پر پانی شڑکتا ہے کچھ موں میں ڈالتا ہے تو والدہ ہوش بھی آتی ہے والدہ سے کہا گیا کھالو پیلو کہنے لگی جب تک میرا بیٹا یہ ساتھ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی بھوکی مر جاؤں گی کھانا نہیں کھاؤں گی میرا کھانا اس کے واپس آنے کے ساتھ مشروع ہے یہ دامن مصطفیٰ چھوڑ دے مصطفیٰ کی دہلیز چھوڑ دے والدہ جس نے مصطفیٰ کے قدموں کو چوما ہو وہ کیسے اس جناب والا ان کا دامن چھوڑ سکتا ہے اللہ اکبر حضرات محترم اس نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی تو سنیے حضرت سعید کا جواب ہم بھی نعرہ رسالت تو لگاتے ہیں جو ہو نئے اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے یہ نعرے بھی لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ بڑا نعرہ لگاتے ہیں لیکن حضور کی سنت قبول نہیں ہے زندگی میں حضور کا دین قبول نہیں ہے اللہ اکبر زندگی میں حضور کی سیرت کو اپنانا یہ قبول نہیں ہے سنت سجانا یہ قبول نہیں ہے اللہ اکبر ویسے نعرہ لگائیں گے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اتنا بڑا نعرہ تو یہ نعرہ ہوا نا بات تو ہے عمل کی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نعری ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ پاک نے ہر مقام پر جہاں ایمان کی بات کی ہے وہاں عمل صالح کی بھی بات کی ہے فرمایا من عامل صالحم من ذاکن او انذہ وہو مؤمن فلنحی جنہو حیاتا طیبا فرمایا جس نے بھی جس نے بھی نیک عمل کیے خواب و مرد ہے یا عورت بشرتے کے ایمان کی حالت میں ہم اسے پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے یہاں بھی پاکیزہ زندگی ہوگی اور وہاں بھی پاکیزہ زندگی ہوگی سبحان اللہ جب زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے تو آنکھیں بھی پاکیزہ ہو جاتی ہیں ہاتھ بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں زبان بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے قدم بھی پاکیزگی کی طرف اٹھتے ہیں چونکہ دل میں گندگی ہو تو آنکھ بھی مہلی ہوتی ہے دل میں گندگی ہو تو ہاتھ بھی گندگی کی طرف اٹھتے ہیں برائی کی طرف چوری کی طرف ڈکیٹی کی طرف عزت تار تار کرنے کی طرف ہاتھ اٹھتے ہیں اور جب دل میں خدا کا خوف ہو تو پھر ہاتھ اگر اٹھتے ہیں تو کسی کہا کچھ چھیننے کے لیے نہیں دبانے کے لیے نہیں دلانے کے لیے اٹھتے ہیں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں ہاں اللہ پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے تھوڑا سا ذہن انہوں سے ہر بات کو جھٹکا دے دیجئے اللہ اکبر ہو سکتا ہے اگرچہ میرا انداز بیان شوخ نہیں ہے شاید کیوں تر جائے تیرے دل میں بیری بات قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں اللہ اکبر ان کی نگاہ کرم سے ضرور اللہ پاک تمہارے دلوں کے دریچے کھول دے گا دلوں کی کائیں پلٹ جائے گی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقہ ہمیں حضور سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے اللہ پاک نے جہاں بھی بات کی ہے ایمان کی وہاں عملِ صالح کی بھی بات کی ہے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَ هُمْ خَرُ الْبَرِیَا فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور عملِ صالح کیے انہوں نے فرمایا وہ تو بہترین لوگ ہیں وہ تو بہترین لوگ ہیں تو آئیے دوستو حضرتِ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو ہوش آتا ہے کہا جاتا ہے اممہ کھانا کھالو کہا جب تک سعید مصطفیٰ کا دھامن نہیں چھوڑے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی سنو حضرتِ سعید نے اپنی ماں کو کیا جواب دیا اللہ اکبر چونکہ ایمان صرف حلف تک نہیں تھا کلمہ اوپر سے نہیں پڑھا تھا بلکہ کلمہ اس طرح پڑھا تھا میرا رب فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے منافق ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لائو جیسا کہ ایمان لائے لوگ یہاں اناس سے مراد کون لوگ ہیں اور اناس پر جو علی فرم ہے یہ مارفق ہے یہاں سے مراد صحابہ اکرام ہیں یعنی ایسے ایمان لائو جیسے ابو بکر صدیق ایمان لائے ایسے ایمان لائو جیسے عمر فاروق ایمان لائے ایسے ایمان لائو جیسے عثمان غنی ایمان لائے ایسے ایمان لائو جیسے حضرتِ علی ایمان لائے بلالِ حبشی ماریں کھائیں تبتی ریت پہ لٹھایا گیا اور میکھیں گاری گئیں اللہ کوڑے برسائے گئے اور کہا گیا نام لینا چھوڑ دو اللہ اکبر وہ مارتے مارتے تھک جاتے ہیں لیکن ان کی زبان سے آہد آہد کہ الفاظ جو ہیں وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے وہ نام خدا نہیں چھوڑتے نام مصطفیٰ نہیں چھوڑتے اور ہم ٹکے کی خاطر اللہ اور رسول کو بھلا بیٹھتے ہیں یہ ٹکے کا سودا ہے پیسہ ہے زلیل ہے یہاں رہ جائے گا پیسے کی تو بیلیو یہ ہے مجھے ایمان سے بڑا افسوس ہوا اس دفعہ کہ پچھلے سال کپاس کا ریٹ کچھ حالات ایسے سے آسمانوں تک جا پہنچا اور خوشتے لوگوں نے ٹھیکے جو ہیں وہ پہلے اگر دس ہزار کٹھے کا تھا تو اس دفعہ پچیس پچیس ہزار کٹھے کا لیا اب عالم یہ ہے کہ صبح بھی کوئی بتلا رہا تھا اٹھارہ سو روپے کپاس کا ریٹ بڑا دکھ ہوتا ہے یہ ہے دنیا یہ ہے دنیا اللہ اکبر ان کا جو ایمان تھا وہ اوپر اوپر تک نہیں تھا ان کا ایمان جو تھا دل کی گہرائی میں اتر گیا تھا اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں زاکتہ من ایمان من رضیہ باللہ ربن فرمایا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا زاکتہ من ایمان اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا من رضیہ باللہ ربن و بالاسلام دینہ جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا اور محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا راضی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پھر زندگی میں انہی کی احکام کو مانا جائے تو پھر کامیابی ملتی ہے تو حضرت ساتھ کے دل کی گہرائی کے اندر ایمان کا نور اتر گیا تھا اور انہیں ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا تھا بتائیے جو شہد استعمال کر رہا ہو شہد استعمال کر رہا ہو اور آگے آپ چینی گھول کر اس کے سامنے رکھ دیں وہ کھائے گا وہ تو شہد ہے تو ایمان کا ذائقہ تو شہد سے بھی بھر کر رہا ہے اللہ اکبر دو عالم سے کرتی ہے ویگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی سبحان اللہ کہا گیا کہ مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دو اب حضرت ساتھ کا جواب دیتے ہیں سنیے اور ایمان تعدہ کیجئے اور اپنے اپنے ایمانوں پر نظر ڈالیے اور دل کی دنیا پر نظر ڈالیے کہ ہمارا ایمان کس درجے میں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ساتھ نے کہا امی تمہاری تو ایک جان ہے تم نے ایک جان کی ہلاکت کی دھمکی سنائی ہے کہ دامن مصطفیٰ چھوڑ دو ورنہ میں خود کو ہلاک کر دوں گی اللہ اکبر امی تمہاری تو یہ ایک جان ہے اور تم نے ایک جان جانے کی دھمکی دی ہے اگر تمہاری ہزار جانے ہوں اور ہر جان پر تم جان دیتی جاؤ پھر زندہ ہوتی جاؤ جان دیتی جاؤ زندہ ہوتی جاؤ اور یہی عمل کرتی رہو ہزار بار بھی تم جان جان دے دو اہلاکت کے گڑے میں ڈال دو اور یہ کہو مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دو امی اللہ اکبر میں مانگو تو مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ چکا نرے تکیر نرے رسالت نرے حیدری امام علیہ سنت بھئی امام بزرگ ہوتے ہیں میں تو ویسے بھئی امام سمراد در مسجدک کا امام ہے تو ٹھیک ہے اگر امام سمراد وہ آپ لے رہے ہیں تو آپ کی محبت ہوگی برکہ میں تو اہل سنت کا خادم ہوں جو ہمارے امام ہیں وہ تو امام احمد رضا خواہ ہیں امام احمد سعید قاظمی علیہ رحمہ ہیں اللہ اکبر یہ حضرات ہیں تو آئیے دوستو ٹھیک ہے یہ کلمہ کفریہ نہیں ہے نرہ بنا ہونا آپ نے محبت سے ہو سکتا آہا بارک اللہ یہ ان کی بات آپ نے عقیدت ہے لیکن میں وضاحت اس لیے تاکہ میں بد گمانی کا شکار نہیں ہوتا میں کوئی بہت بڑا امام ہوں بس بابا میں خادم ہوں یہ آپ کی محبت ہوگی اہل بیعت اطحار کے حوالے سے اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے آئیے تاکہ میرا نفس غرور کا شکار نہ ہو الحمدللہ اللہ مجھے محفوظ رکھے اللہ تعالی مجھے محفوظ رکھے تو آئیے حضرات محترم بات کو سمیٹھتے ہیں تو دیکھئے حضرت سعید رضی اللہ تعالی انہوں نے ماں کو ٹھکرا دیا اگر ماں مسلمان ہو اطاعت کی بات کہے تو مانیں گے اگر والدہ یا والد نافرمانی کی بات کہیں اللہ اور رسول کے خلاف بات کہیں تو پھر ہم نہیں مانیں گے پھر ہم آئیے ایک اور عاشق کی بات اور بات ختم چونکہ گھرمی کا موسم ہے اور آپ کو اس بیش سے بھی دو چار نہیں کرنا اللہ اکبر سنئے اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہزہ لینا ہوتا ہے احساس دلانا ہوتا ہے آئیے حضرت عبداللہ بن رباہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سبحان اللہ میرے آقا انہیں روانہ فرما رہیں بس میری طرف توجہ کریں گے یہ بات ذہن میں رکھنا آئیے دوستو حضرت عبداللہ بن رباہ سبحان اللہ امیر الاسکر بنا کر میرے آقا انہیں روانہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر گھوڑے پہ سوار ہیں میرے آقا خود روانہ فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام سبحان اللہ دعائیں دے رہے ہیں اے عبداللہ بن رباہ اللہ تمہیں کامیابیاں تا فرمائے جنہر جا رہے ہو کامیابیاں تمہارے نقوش پاک کو چھومیں اللہ تمہارے قدموں کو چھومیں کامیابیاں فتح ان اسرہ تمہارا استقبال کرے اللہ اکبر وہ دعائیں دے رہے ہیں خریت سے جاؤ اور خریت سے آؤ اللہ آپ نے ان کی باتیں سنی آپ نے ان کی باتیں سنی دیکھو توجہ میری طرف ہوگی تو بہت پھنی دیکھیں میں آپ کا کوئی وقت مجھے سوا دس بجے کا تک تیم دیا گیا تھا لیکن میں بالکل اب بھریک لگانے والا ہوں تو حضرات محترم سنیے میری باہ سنیے ہو سکتا ہے کہ کوئی بات دل میں گھر کر جائے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے بس دل میں اتارنا یہ میری ذمہ داری بھی نہیں ہے میری ذمہ داری نہیں ہے دل میں اتار دینا اللہ اکبر آئیے سنیے حضرت عبداللہ بن روحہ نے سنا کہ دوست دعا دے رہے ہیں جیسے عمرے پہ جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ پاکہ آپ خریت سے لے جائے خریت سے مناسے کے عمرات آ کریں اور واپس ہیں اللہ لے آیا اپنے بار بچوں میں ہم دعائیں کرتے ہیں کوئی مسافر سفر پر جا رہا ہے ہم دعا کرتے ہیں خریت سے واپس ہو یہ بری بات نہیں ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن روحہ نے ان کی باتوں کو سنا تو ٹھہر گئے فرمایا جزاکم اللہ اللہ تمہیں جزا دے تم نے دعائیں دی لیکن یوں کیوں دعا کرتے ہو کہ اللہ مجھے خریت سے واپس لے کے آئے بلکہ یوں دعا کرو ہم جس مشن پر جا رہے ہیں مصطفیٰ کے حکم پر جا رہے ہیں جہاد کیلئے جا رہے ہیں الائے کلمت اللہ کیلئے جا رہے ہیں اسلام کا جندہ بلند کرنے کیلئے جا رہے ہیں ہم دشمنوں سے ٹکرائیں ہم دشمنوں کو ماریں دشمن ہمیں ماریں اللہ اکبر ہم دشمنوں کو مولیوں اور گاجروں کی طرح کاتیں اور گھمسان کی لڑائی ہو مارکہ آرائی ہو ہم اللہ کی رضا کے لیے کافروں کو تہس نیس کریں اور کفر کا قلبہ توڑیں اللہ اکبر اور ہم لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں اور ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور لوگ ہمیں دفن کر دیں اور ہماری وہیں کبریں بن جائیں یہاں بھی نہیں وہاں کبریں بن جائیں اللہ اکبر وہاں سے لوگ گزریں ذرا توجہ کرو ہم کیسے مسلمان ہیں میں کیسا مولوی ہوں میں کیسا پیر ہوں اللہ اکبر ذرا توجہ فرمائیے کہ ہماری وہاں کبریں بن جائیں اور گزرنے والے وہاں سے گزریں تو وہ کھڑے ہو کر کہیں لوگوں دیکھو یہ ہیں مصطفیٰ کے غلاموں کی قبریں ہم تو مصطفیٰ کے فرمان پر مسجد میں نہیں آسکتے ہم تو مصطفیٰ کے فرمان پر رمضان شریف کا استقبال نہیں کر سکتے اور وہ سبحان اللہ مصطفیٰ کے فرمان پر جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اللہ اکبر کہ نہیں ہم واپس نہیں آنا چاہتے بلکہ وہاں ہماری قبریں بنیں اور لوگ ہماری قبروں سے گزریں تو کیا کہیں کہ اگر وفادار ہوں مصطفیٰ کے تو ایسے ہوں جانسار ہوں تو ایسے ہوں اللہ اکبر اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہماری جان کام آ جائے تو اور کیا چاہیے حضرات محترم دونوں عالم میں تمہیں مقصودگر آرام ہے بس ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالم